امام صاحب گھر کھالی کر دیں ہم نے نئے امام رکھ لیا ہے اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے ہیں یہ گھر ہم نے اس کو دینا ہے صدی صاحب میں اس حالت میں کہا جاؤں گا خدا کا نام ہے ہم پہ یہ ظلم نہ کریں امام صاحب آپ کے پاس پھر ایک ہی راستہ ہے آپ کو گھر کا قرائے دینا پڑے گا صدی صاحب اب تو مجید سے تنخواہ بھی نہیں ملنی میں قرائے کا سی دوں گا اب آپ خود دیکھ لیں گھر کھالی کرنا ہے یک راہ دینا ہے میں دو گھنٹے بات پھر رہوں گا ارے بیٹا تم لوگ پریشان نہ ہو اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا کوئی سبب نہیں بنے گا ابو ابو میں یہ در چھوڑنا ہی پڑے گا ارے بیٹا رو گی روے ہو اچھے بچے روتے نہیں ہیں رہو نہ تو اور کیا گروہ یہ کیا تم لوگوں نے ابھی تک سمانی اٹھایا اس کا مطلب ہے مجھے پولیس گلانے پڑے گی تم لوگ ایسے نہیں مانوں گے ارے نی نی چچا یہ آپ کرائے کے پیسے نہیں پیسے یہ کان سے مارے روہ نہ تو اور کیا گروہ